السلام علیکم اگر آپ اپنے آئی فون کے اندر کوئی بھی اپلیکشن کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نوٹیفکیشن کو آف کرنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہات کی بنا پر تو آپ ایک سمپل سا طریقہ جو آپ نے کرنا ہے اپنے اپسٹور پر جانا ہے اپسٹور پر جاننے کے بعد آپ نے وہاں پر ساتھ کرنا ہے کےپ ماسٹر اس طرح کا آئیکن آئے گا اس کو آپ نے اسٹرول کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے آلرڈی کیا ہوا ہے استرول کرنے کے بعد آپ نے اپنے آپن کے کرنا ہے پھر آپ سے وہ پاسورٹ مانگے گا آپ نے پاسورٹ اپنی مرضی کا رکھنا ہے جو میں نے اسٹرکیا ہے اب اس طرح سے گروپ آتا ہے آپ نے ایڈیف اپ گروپ کرنا ہے نیو گروپ نیو گروپ کرتے ہی اپنے اس کو پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی اپنے استنڈڈ اور کمپلیٹ کے دو اپشن دیکھنے ہیں استنڈڈ کے اندر آپ نے اپنے اپ لٹراکیل بسر ہے but still show on your home screen and app library اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر اپنے اپس کو بلوک کرنا ہے صرف بلوک کرنا ہے لیکن ہوم سکرن پر show ہوتا رہے ہیں تو وہ رکھنا ہے اور complete کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے show بھی نہیں کرنا اور application کی notification کو بھی off رکھنا ہے تو اس کے اوپر complete پر click کریں اس کے بعد choose app سے جائیں گے پھر آپ نے جیسے social media کے کچھ اپ ہائٹ کرنے ہیں تو اس کے اوپر click کریں گے نیچے آپ کے پاس آ جاتے ہیں بہت سارے اپ اس میں سے کوئی سے بھی اپ آپ ہائٹ کر سکتے ہیں میں نے کی میں messenger, snapchat اور tiktok اس کے اوپر click کرنا ہے پھر آپ نے done کرنا ہے then کرنے کے بعد then again then کرنا ہے اس کے بعد hide نیچے آ رہا ہے اس کے اوپر hide پر سے اگر آپ click کریں گے تو یہ ہر جاتی ہے hide کرنے کے لئے دوبارہ یہ click کیا click کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے باہر check کرنا ہے یہ آپ کے hide ہو گئے notification بھی نہیں آئی گی اور home screen سے بھی hide ہو گیا unhide کرنے کے لئے یہ واپسی اسی application پر جانا ہے پھر آپ نے unhide کرنے کے لئے یہاں سے unhide کرنے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر hide کرنے کے بعد time بھی لگا سکتے ہیں جسے اس طرح سے time بھی آپ set کر سکتے ہیں کہ کب سے کب تک آپ کو hide رکھنا ہے اور کب سے کب تک unhide تو unhide کرنے کے بعد فوراں بعد آپ کے پاس اس screen پر show ہو جائے گا اس طرح سے simple موسیقی موسیقی